ہر کوئی چاہتا ہے اپنے چہرے کو ینگر لوگ اینڈ خوبصورت جازب نظر بنائے تو اس کے لئے بیٹاکس جو کہ آج میں آپ کو بہت زبردست بتانے جا رہی ہوں بہت ایزی جو کہ آپ کے فیس سے رنکل کو ریموو کرے گا ہے ایک بیکٹیریو ہوتا ہے جو آپ کو اس بیکٹیریو کو ریموو کرنے کے لئے بیٹاکس یوز کیا جاتا ہے اور آپ کی سکن کو نیٹے پیشتے ہیں السلام علیکم میں ہوں زبی عمر آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیٹاکس آپ کو پتا ہے کہ بیٹاکس جو بہت ایکسپینسیو اور بہت پینفل ہوتا ہے جو کہ کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے کوئی نہیں بھی کر سکتا تو میں نے اسی اوپر ورکنگ کر رہی تھی اور بہت زیادہ چیزیں اسی ریکارڈنگ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ لوگو گھر میں بنا کے بہت ایزی وے اور گھر کی ہی دو چیزوں سے آپ کو میں یہ بنا کے دوں گی اور بہت ہی چیپ پرائز جو کہ آپ کو آپ کہیں گے کہ آپ بنانے جانے گا اس کے لیے ہمیں سب دو انگریڈینس جانے ہوں گی جو کہ بہت زبردرس اور بہت ایفیکٹیف ہے ویٹاوٹ اینی پین اور کوئی ایکسپینس اس میں نہیں لگے گا آپ کا جسٹ آپ نے ایک ایک ایکس کی یہ جو میں نے سفیدی آورڈی رکھ لی تھی باؤل کے اندر ٹھیک ہے ایک باؤل لی ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایک سفیدی لے لی اور ساتھ ہی ہم نے دو ڈسپرین کی ٹیبلٹس لے لی ہیں ٹھیک ہے ہم نے اب اس کو دیں گے آپ کو بتائیں بیٹاوکس جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ انجیکشن کے تھو کرنا پڑتا ہے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں بہت بہت ہی پین فول اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں سمٹائمز تو اس کے لیے نا آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سمدے تو کل مائنر سے ہم نے اس میں روز بارٹر پر لے لیں گے روز بارٹر اس لیے لے لیں کہ ہماری جو ڈسپرین ہے وہ اس کے اندر جلدی سے مکس ہو جائے گی آپ کو میں بتا رہی تھی کہ آپ کو بیٹاوکس جو ہے وہ یو ڈسپرین کو ختم کرنے کیلئے کیا جاتا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کو اتنا اتنا زیادہ مکس کرنا ہے کہ یہ جو اس کے اندر ہے کہ اس طرح سے جھاگ بن جائے آپ نے اس کو اتنا زیادہ کرنا ہے اتنا مکسنگ لے کے آنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جاغ اچھی طریقے سے جھاگ اس کی بن لیجائے کیونکہ ہم نے اس کی جو جھاگ بن لیجائے اس طرح ہی ہم نے بیٹاوکس کرنا ہے آپ مجھے کمسٹ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی افیکٹیو ہے بہت زبردست ہے آپ کی سمٹیم ایسود ہے جو ایج جن کی فیفٹی ہے یا فورٹی ایٹ ہے جتنی مطلب ایج رینکلز آ جاتی ہیں فیسو پر یا لائنز آ جاتی ہیں تو اس کو یہ ریموو کرنے بہت ہیلپ کرتا ہے اور آپ اس کو ورن سیشن میں ہی اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا ریزلٹ کتنا زبردست آئے گا آپ کی جو رینکلز ہیں وہ بھی ٹھیک ٹلیئر ہو جائیں گی اور لازمی نہیں کہ یہ ایج میں ہی ہوتا ہے سمٹیم جیسے آج کل سٹریس لائف ہے بہت زیادہ تینشن بھی ہوتی ہیں چھوٹی ایج والوں کو بھی رینکلز آ جاتی ہیں لائنز پڑ جاتی ہیں یہ ڈرائی سکین ہو تو اس پر بھی لائنز آ جاتی ہیں تو بیسکل ہی ہم نے ان لائنز کو کلیئر کرنا ہے تو یہ آپ اپنے گھر میں مند میں ٹوائس ٹائم کیا کریں یہ دیکھیں ہماری جاغ جو ہے آموسٹ کافی آگئی ہے ہم نے بیسکل ہی اس کو اندر جاغ بنانا نہیں ہے یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی میں جب آ جائے ہماری جاغ سے اترا سے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا فیس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اس کے کیا کرتے ہیں آپ کلنز کر لیں تاکہ آپ کے فیس بکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے تاکہ ہم جب بیٹوکس کریں تو کوئی آپ کے فیس کے پر کسی قسم کی بھی آئل نہ ہو یا اس طرح کی کوئی مطلب ڈسٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں آپ کو میں بتا ہم نے یہ جاغ ہم اس کو لے لیتے ہیں ایسے آپ اپنے فیس پر ایسے اس کو اپلائے کریں میں آپ کو ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھا رہا ہوں آپ فیس پر اپنی نیک پر اس طرح سے اس کو اپلائے کریں ٹھیک ہے جب آپ یہ اپلائے کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایک قدر ٹیشو لینا ہے آپ نے بہت زیادہ موٹی پینی لگانی ٹھیک ہے آپ نے بلکل بلکل سنگل ٹیشو آپ نے جو لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھر اس کے اوپر آپ نے ایسے اس کو اپلائے کر دینا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے نازمی نہیں ہے کہ بڑی ایج ہی ہو تو تب ہی رنگلز یا لائنز آ جاتی پھر جیسے کہ آج کل محول ہے جیسے آج کل سٹریس ہے ٹیشن فول لائپ ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس سے بھی یا پھر سن ٹین کی وجہ سے یا جو لوگ زیادہ ہیٹ میں کام کرتے ہیں اس سے بھی فیس پہ لائنز آ جاتی ہیں تو اس لائنز کو ہم بہت ایزی لی اپنے گھر پیٹ کے بہتی ریزنیبل اور ریزنیبل چیزوں سے ہم اپنی جو فیس کے پر لائنز ہیں ہم کو ہم ریموف کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ٹیشو بلکل اس طرح سے ساتھ اس کے چپا گیا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو تپ تک رکھنا ہے جب تک یہ بلکل ڈرائی نہ ہو جائے ہم نے اس کو بلکل ابھی نہیں اٹھانا ہم نے اس کو پروپر جب یہ ڈرائی ہو جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے ریموف کرنا ہے جب آپ اس کو پلائی کریں گے تو آپ کوشش یہ بولنا بلکل بھی نہیں ہے پورے فیس پر اپلائی کرنا اور جب آپ اس کو پلائی کریں گے اتنا ٹائٹ کریں گے آپ کی سکین کو خود فیل ہوگا اس سے آپ کی اتنی ٹائٹنس ہو جائے گی جیسے ابھی ہی نا سکین آپ پھڑ جائے گی اور بہت ریلیکس بھی ہوگی آپ سیکنڈ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی جو ڈیلی سکین ہے ان کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے تو وہ لوگ بھی اس کو مست اپلائی کریں اور جو جنس ہیں بڑی ایج کے یا لڑکے بھی یہ گھر کی نیچرل چیزیں ان میں کوئی کیمیکرز نہیں ہے کوئی حرم فل ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرا میں آپ کو یہ چیز بلکل آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ کتنا ڈرائی ہو گیا میں نے اس لئے آپ کو ڈیمو کر دیکھاؤں گے یہ بلکل ٹائٹ جب ہوگا آپ اس کو ہلکے ہلکے اس کو ڈرموف کریں گے یہ دیکھیں جہاں جہاں سے ڈرموف ہو رہا ہے آپ کا کلر بھی فریش کرے گا اور ایک سوفٹ لک دے گا جب بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے فیس پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نوز کے اوپر یا آپ کے جو کیل ہیں وہ بھی اس سے نکل جائیں گے آپ کے سکنس بہت سوفٹ اور بہت زبردست ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت سوفٹ بہت زبردست اس کی وہ گلو چیک کریں بہت اچھی اس کی بہت زبردست اس نے کام کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی جو آپ بیٹوکس گھر میں کر سکتے ہیں without any charges جو آپ آپ تے اکد بیٹوکس آپ دیکھ لیں جو پالرز میں جاتے ہیں یا کسی بھی میڈیکل کسی اچھے ڈاکٹر سے یہ ٹویٹمنٹ کرواتے ہیں بیٹوکس کا سپیشلی ڈاکٹر سے وہ فیس کے اوپر نیک کے اوپر لپس کے نیچے انجیکشن لگوان رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتا ہے بہت ہارم فل بھی ہوتے ہیں اور آپ کی سکین کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو منتھ میں یا ویک میں ویک میں ون ٹائم کریں اور منتھ میں ٹوائس ٹائم کریں تو بہت زبردست اس کا افیکٹ خود دیکھیں گے جب پلکل ڈرائی ہو آپ جب لگائیں گے آپ کی سکین کو اتنا ٹائٹ کریں اتنا کھچاؤ آپ کو فود فیل ہوگا تو آپ کی سکین بہت زبردست ینگل لوگ دے گی اور لائننگز جیتا ہے جو لوگ ہیٹ کے سامنے زیادہ ہوتے ہیں ان کی فیس پہ بھی لائننگز آ جاتی ہیں وہ لوگ بھی اس کو ماسٹ یوز کریں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں میں آپ کو یہ سنپل بتا رہی ہے بہت چیپ پرائس میں آپ اس کو گھر میں ایزلی بنا کے یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کر جو ہم نے فیس بٹاکس بنا کے دکھایا بہت اچھا لگا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر مست کیجئے گا ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی مست پریس کریں تاکہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہو آپ کو سب سے پہلے ملے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ